عظیب رضاِ رب رب کی رضا پر راضی رہت یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اس نے رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہوا ہے یہ تو ایمان کا منطق اتقاق ہے یہاں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو گزنی تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوتا خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا پتھر مارنے والے کا عمل اپنے جگہ ہے لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے اب جو شعر اذن رب سے ہو رہی ہے بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے اس میں منافقت نہیں ہے اس میں ریا نہیں ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے اس میں فریم نہیں ہے مخلصین الہ الدین تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسی پروکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انا عمدہ ظن عبدی بھی کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سنوک اس کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لئے خیر ہے چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گن رہا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میرے لئے یہ شیعہ جو ہے ناپسندیدہ ہے لیکن ان دی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے بیدک الخیر اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے تو ہر چیز پر پانے اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا یہی تصور اس کے بارے میں ہونا تو جو نہیں ہے کسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے لا خوف علیہ بلاوی عمرو نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حضن سے دو چار ہوتے ہیں خوف کس بات کا بھائی ہے ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا وہ میرا دوست ہے میں اس کا ولی ہو میرا ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں خوف ہوتا ہے نہ حضن ہوتا خوف کس بات کا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا وہ جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہ حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کے اس میں تمہارے لئے شر ہو اللہ یعلم و انتم لا تعالیمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتا ہے اس کے پردے میں کیا مشیعت عزدی ہے کیا ارادہ خداوندی ہے اس کے پردے پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالی کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آئے ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی ہے لہٰذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں تو در حقیقت ایمان کا حاصل اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حضن ہے نہ خوف ہے اسی طریقے سے قرآن مجید بلد ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کی تابع کیلئے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بامی رضا مدلی ہے دو طرف دو طرف اللہ کے ساتھ تعالف ہو گیا تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرو تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے اللہ تعالیٰ تمہے واقع ترین اپنا مخلص بندہ بنا لکھ تم اللہ کے طرف چل کر آگے اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا تم مارک بٹاؤ گے اللہ ہاتھ بڑھائے گا تم اسے محفل میں یاد کروں گے اللہ اسے کہیں بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرے گا ملائقہ ابقربین کی مدی تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کروں گے اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا یہ دو طرف احمام اکنہ ہے تم اللہ کی مدد کروں گے اللہ تمہاری مدد کرے گا ان تنصراللہ ینصرکو بками یساب تختارulu اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے دین کی مدد اللہ تمہاری مدد